عدب گاہیز زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آئید جنید و بایزیدین جا یہاں جنید بغدادی بایزید بستامی جیسے لوگ آتے ہیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں اہل محبت سانسوں کا شور بھی خلاف عدب سمجھتے ہیں اللہ اکبر اقیدتوں کے رنگ تو حضرت ابو زیر رضی اللہ تعالیٰ بہتا ہوا آخذ زمب باب القابہ قابے کے دروازے کو پکڑا تواف چل رہا ہے اور قابے کے دروازے کو پکڑ کے لوگوں سے کہا لوگو سن لو میں تمہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان فرمانے لگا اور کر یہ حدیث بیان فرمائی کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے من راکے بفیہ نجا ومن تخلف آنہا غرقا اللہ اکبر میرے اہلِ بیعتِ کرام کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے جو بیٹھ کیا نجات بھاگیا جو پیچھے رہ گئے غرق ہو گئے تو کشتی کے اندر بیٹھ کر کے منظر تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی روشنی درکار ہوتی اور اگر کوئی ستاروں سے نظر ہٹا لے نظر چورا لے تو وہ کشتی میں سمندر کے اندر گھومتا رہے گا اور چکر کاٹتا رہے گا اور کبھی وہ کسی موج کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر کسی نے چھلانگ لگا دی اور ستاروں پر نظر رکھی اور کشتی میں نہ بیٹھا وہ تیز و تند لہروں کا مقابلہ کب تک کر پائے گا وہ بھی ڈوب جائے گا اگر کنارے لگنا ہے ساحل آشنا ہونا ہے تو صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرو اہلِ بیعتِ نبوت کی عظمت کو بھی سلام اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اہلِ بیعت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تمہیں بھی سلام اور در والو تمہیں بھی سلام اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ تو قرآن تھیوری ہے اہلِ بیعتِ نبوت اس کا پریکٹیکل ہے اب میں جتنی شدت کی گھرمی ہے صرف ایک مثال کردے اب بعد اپنی گفتبو اختتام کو لے جاتا ہوں تھیوری کیا ہے اب تھیوری دیکھ لیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنْفُزِ وَالْسَمَرَادِ وَبَشْرِ السَّابِقِ یہ تھیوری ہے قرآن کی قرآن کی تھیوری کیا ہے ہم آزماتے ہیں بندوں بھوک سے اللہ و خوف سے جان اور مال کے زیاد سے اور پھلوں کے زیاد سے لیکن جو سبر والے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب رہتے ہیں بندوں کے ہم امتحان لیتے ہیں وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ کبھی بھوک سے امتحان لیا کبھی خوف سے امتحان لیا کبھی مالوں کے زیاد سے کبھی پھلوں کے لٹنے سے کبھی کسی طرح کبھی کس طرح مختلف امتحان مختلف لوگوں کے لیے جاتے رہے تاریخ اٹھا کے دیکھئے کسی کو خوف کے امتحان میں مبتلا کیا گیا کسی کو بھوک کے امتحان میں مبتلا کیا گیا کسی کو جو ہے وہ پھلوں کے زیاد سے کسی کو جانوں کے زیاد کے امتحان میں مبتلا کیا گیا لیکن صابر نکلے لوگوں نے صبر بیماریوں میں کیے دکھوں میں صبر کیے انبیاء کی تاریخ اٹھا لیجئے اور صالحین کی تاریخ اٹھا لیجئے لیکن یہ سارا امتحان بھوک کا خوف کا مال کے زیعہ کا جانوں کے زیعہ کا اور پھلوں کے زیعہ کا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ سارا امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں ہوا ہو اور پھر درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہ ہوا ہو اور تیتی فیصد پاس مارک نہ ہو نمبر بھی سو فیصد لینے ہو ڈیٹ شیٹ ایسی بنی ہو کہ درمیان میں ایک چھٹی بھی نہ رکھی گئی ہو اگر اس کا نکتہ ایک کمال دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں آ جاؤ بھوک بھی یہاں ہے پیاس بھی جہاں ہے مالوں اور جانوں کا زیعہ اور زندگی کا پھل اٹھارہ سال کی کمائی علی اکبر اپنی زندگی کا خلاصہ اپنی اولاد یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں تھے اور کہا کہ نمبر بھی تیتیس فیصد نہیں لینے نمبر بھی تم نے سو فیصد لینے ہے پھر زمانے نے دیکھا اللہ اکبر ایک سو تیرہ سوراخ پیرہن کے اندر ہیں تیتی زخم تلواروں کے چوتی گاؤ نیزوں کے بدن چھلگنی ہے زخموں سے اور حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے اور اس مشکل وقت میں جب تیروں پہ تیر برس رہے ہیں تلواریں نیزے بالے اور انیاں ہیں حسین ابن علی کہہ رہا ہے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کیسا انوکھا امتحان تھا اور کیسا سخت امتحان تھا اور حسین ابن علی نے ایسا امتحان دیا کہ سرخرو ہوا کامیاب ہوا اللہ اکبر یزید کی ایک ہی زد تھی کہ حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اللہ اکبر لوگ ہاتھ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں آج جو منڈی ملک کے اندر گرم ہے روز آکے ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے نو مئی کے واقع سے کوئی تعلق نہیں میں چھوڑتا ہوں میں اس بحث میں نہیں جاتا کون صحیح اور کون غلط ہے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ جان بچانے کے لیے لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں لیکن زمانے نے پہلی بار دیکھا اس انداز سے یہ رخ دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دی لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور آپ تاریخ کربلا پڑتے ہیں جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دون دیا گیا اور تھوڑی ثوڑی زیادتی نہیں کی گئی اور کربلا کے میدان سے ان شہیدوں کے سر گئے دمشق میں اور یزید کے سامنے تشتریم حضرت امام حسین کا سر پڑا تھا اور انہوں نے ظالموں نے ان کے جسم رون دیئے اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جسم نہ رون دے جاتے کوئی ظالم امام حسین کا سر کاٹ کے وہاں لے گیا تھا تو آپ کا ہاتھ بھی کاٹ کے لے جاتا اور تشتریم ہاتھ بھی پڑا ہوتا اور جس طرح اس نے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی تو وہ آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دے کے کہتا حسین تم نے زندگی پر تو ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا آج دیکھو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے ہاتھ کچلا گیا وہاں گھوڑوں کی تاپوں تلے روندہ گیا کہ حسین کا ہاتھ روندہ جائے گا لیکن مر کے سر جائے گا حسین کا ہاتھ بھی یزید کے پاس نہیں جائے گا تاکہ وہ یہ شرارت کر کے کہنا سکے جیسے بھی اس کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آیا اللہ اکبر یہ ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جیتا کون کربلا میں ہارا کون اللہ اکبر میں کہتا ہوں یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی اگر حسین اور یزید کی جستہ لوگوں نے کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ شخصی لڑائی تھی اگر یہ دو افراد کی جنگ ہوتی دو اشخاص کی جنگ ہوتی دو زواد کی جنگ ہوتی تو حسین ابن علی شہید کر دی گئے اور یزید فتح کے نقارے بجانے لگا پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ جیت گئے اور یہ ہار گئے لیکن زمانہ جانتا ہے یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی یزید بظاہر جیت گیا لیکن یزیدیت ہار گئی امام حسین شہید ہو گئے لیکن حضرت امام حسین شہید ہونے کے باوجود حسینیت زندہ بعد ہو گئی زمانے نے دیکھا کہ انہوں نے حسین ابن علی کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا یہ تو اس لیے کیا کہ بتائیں کہ ہم جیت گئے اور یہ کٹا ہوا سر ہے لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے اللہ اکبر یہ ہے حسینیت کی جیت اور میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اہلِ زوق بیٹھے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ مجلس کے اندر ایک ہی ایک بھی صحابہ زوق مل جائے تو گفتگو کا لطف آ جاتا ہے اور بات جو ہے انسان سمجھا لے اور سمجھ لے تو پھر ایک سرور آتا ہے اور یہاں تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے سر نہیں دل بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جملہ میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں اچھا ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون میں کہتا ہوں کہ ایک جیت ہار کا جو جو میار ہے اکوال نے پیش کی ہے وہ یہ کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ میں اس مجلس میں اگر ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے ایک بھی یزید کے نام کا بچہ نہیں ملے گا اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو کئیوں کا نام شبیر ہوگا کسی کا نام حسن ہوگا کسی کا نام حسین ہوگا کسی کا نام اکبر ہوگا کسی کا نام اسغر ہوگا اور مجھے کوئی شمر نام کا شخص پورے ملک سے نہیں ملے گا کوئی ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا تو میاں پھر جیتا کون اور ہارا کون جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ لیکن جو آخری بات کرنے لگا ہوں یہ تو باریک لوگ سمجھتے ہیں کہ فاتح کون ہوتا ہے موٹے دماغ کے لوگ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میدان ہو وہ جیتا ہوتا ہے پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کہ محسور کی جنگ تک آپ دیکھتے ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہماری کشتیاں بھی ہوتی ہیں جو پہلوان بھاگ جائے کھارا چھوڑ کے تو وہ جیتا بھی ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ ہار گیا جو کھارا چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ہار گیا یہ دیسی طریقے میں ہمارا پنجابی کلچر جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے میدان جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جیتا ہوتا ہے میدانِ کربلا آج بھی دیکھ لو کس کے ہاتھ میں ہے وہاں جھنڈے کس کے لگے ہیں وہاں پرچم کس کا جھن رہا ہے وہاں روزہِ نور کس کا ہے اور یزید کی قبر بھی زمانے کو موجود نہیں حسین کا مرکد نور آج بھی اجالے باٹ رہا ہے حسین جیت گیا یزید ہار گیا چونکہ شکست اور جو ہے وہ جیت کا مایار جو بھی آپ مقرر کریں آپ کو حسین ابن علی جیتا ہوا دکھائی دے گا اور یہ سرخروع اور کامیابی آج ہم سینہ تان کے حسین ابن علی کا نام لے رہے ہیں یہ ہمارا عزاز ہے دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں کیا وہ اتنی بڑی مجلس یزید کے حق میں کر سکتے ہیں وہ یزید کا نام بھی لیتے ہیں تو دائیں بائیں سے دیکھ کے لیتے ہیں نام لیتے ہوئے شرم سار